اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخر مسیح دجال ہے کیا چیز جسے عیسائی حضرات انٹی کرائیسٹ سکس سکس بھی بولتے اور اس کا ذکر جو ہے تورت میں یعنی اول ڈیسٹرمنٹ میں بھی آیا ہوا ہے ایک وہ جس کی اللہ تعالی سیدھی آنکھ کو اندھا کر دے گا ایسا لکھا ہوا ہے اور اسے ایک بڑی چیل کے پر بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو مسیح دجال آخر ہے کیا چیز بولے تو مسیح دجال لفظ آیا ہے حدیث میں کاناپن اس کا عیب ہے تو جنرلی مسلمان آج کل دجال 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 بولتے ہیں لیکن حدیث میں ایک ذکر آیا ہے کہ دجال تیس چھوٹے الگ ہیں قضاو الگ ہیں مسیح دجال ایک الگ مخصوص ہے جو خورب خیامت آنے والا تھا جس سے ختم کرنے کے لئے خود عیسیٰ ابن مریم کا آنا لازم ہے چھپا سمجھ میں آئے تو مسیح دجال لفظ ہے لیکن ہمارے آشکل کے مسلمان صرف لفظ دجال 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 کر ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو مرزا غلام احمد خادیانی اور اس کی جماعت احمدیہ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں کم وقت میں بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ سمجھ جاتے لیکن میں کونوں پہلے میں اپنا انٹویوڈکشن دے دیتا ہوں آپ لوگوں آپ لوگوں تو معلوم ہے لیکن جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتا چلے میں ہوں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جرمہ مہدی علیہ السلام بن کر یعنی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام یعنی عیسیٰ مسیح مہدیو مہدی علیہ السلام تصوری زبان میں وہ آڈوانس میں پوجہ کر لیے میرے میرے خاندان کی اور ان قوم میں مجھے لارڈ شیوہ کلکی اوتار چند بس ویسور نرہ سمہ یعنی لائن مین درطہ تریہ ورہا اوتار وامن اوتار ونکڑیشورہ ان ناموں سے اور ٹیبٹنس میں مجھے جیسر خان کے نام سے اور بھدمت کے لوگوں میں مجھے میتریہ کے نام سے پکارا گیا ہے ہوا یہ کہ یہ پورے ملکر جو ہیں جنبل لف کر دی ہیں پروفیسیز خاص طور سے ہندویزم کی پارٹھنی حصے ہیں تو میرے آنے کی جو بشارت تھی تصویری زبان میں تھی اور یہ تصویری زبان ان کے پاس آئی گریس سے روم سے ایجپٹ سے یعنی مصر سے یونان سے اور روم سے ٹھیک ہے اس زمانے میں لفظ نہیں ہوتے تھے تصویری لکھے بیان کرتے تھے جو ایک تصویری پوری کہانی ہوتی تھے تو اس کو لیلائیں کہتے ہیں دیو مالائیں تو یہ لوگوں نے آنے سے پہلے میرے خانیوں کی میرے پوٹوں کی پوجا شروع کر دی یہ ان کی غلطی ہے اور مشرق ہو گئے اور یہی بات عیسائیوں میں لکھی ہوئی ہے یہ ہوئیوں میں لکھی ہوئی ہے بائبل کی شکل میں اور یہی بات ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھی ہوئی ہے موجود ہے قرآن حدیث کی شکل میں لہذا میں ہوں عیسیٰ ابن مریم کا جرمہ مہدی علیہ السلام یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میں آ گیا ہوں اور میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے اللہ کے مشن پر اس ساری دنیا کے لیے اسی لیے بھیجے گئے ہوئے کو عربی میں رہے ہیں اللہ کے مشن سے بھیجے ہوئے کو عربی میں کہتے ہیں ارسال سے رسول رسول مطلب رسول اللہ مگر میں نبی نہیں کسی بھی خسم کا نبی کے معنی پروفیٹ پروفیٹ یعنی پیشگوئی کرنے والے خبریں دینے والے اور نئی نئی باتیں بتانے والے امت کو جو ماننا لازم ہوتا ہے لہذا میں نبی نہیں کسی بھی خسم کا اوکے ہمارے آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوں کہ میرا یہ دوسرا جسم سے آیا ہوں میں جب بچہ چار مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیڑ میں تو فرشتے رو پھوکتے ہیں حدیث شریف ہے سمجھے آپ جسم میں جان تو ہوتی ہے نفس تو ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک خاص پروگرام ہوتا ہے سوفیر ہوتا ہے جو پھوکا جاتا ہے وہ کیا ہوگا کیا اس کا مشن ہے جیسے آپ کمپیٹر پر سوفیر تو لوڈ کرتے ہیں لیکن یہ خاص سوفیر لوڈ کیا جاتا ہے اس کا پروگرام ہوتا ہے تو روح کا مطلب یہی ہے ایک سوفیر قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو روح روح کیا ہے پروگرام ہی اللہ کا الیٹرومیگنٹک سیگنلس وغیرہ بہت سکار ہے اس کی پیٹمولوجی ہے تو وہ روح میں دو خزار سال پہلے آیا تھا اسرائیل میں اب میں یہاں پر آیا ہوں ہندوستان میں دنیا میں جہاں پر سب سے زیادہ شرک ہے سب سے زیادہ بیٹیو کو مر دیا جاتا ہے سب سے زیادہ یہود خبیلی کے سارے لوگوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے مشرکین کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے سب سے زیادہ نام کے مسلمان یہاں ہیں اور ہندوستان چوروں کی ڈکیٹوں کی پرانی جگہ ہے اور آج بھی چوری اور ڈکیٹی اور فریبی اور زینہ کاری بدکاریین کے ایک رواج بنا ہوا ہے سرائے اسٹائل پر دیا ہے تو پہلے میں اپنا انٹولوشن یہ دے رہا ہوں کہ خادیانیزم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا شورٹ میں مسید اجال کے بارے میں اور جب تک کہ مسید اجال نہ آتا میں نہیں آتا یعنی جھوٹا مسیح آ کر لوگوں کو گمراہ کر کے سارے دو سو ممالک میں جب تک کہ اپنا جھنڈا نہیں گاڑ دیتا جب تک کہ وہ کئی لوگوں کو اپنے رپنٹ میں نہیں لے لیتا سارے یہودیوں کو دنیا کے جو نام سے جو نسل سے یہودی ہوں گے اور نام سے مسلمان ان کو نہ لے لیتا تب تک کہ میں نہ آتا ٹھیک ہے تو میرا اعلان یہ ہے کہ مسید اجال مرزا و غلام احمد خادیانی اس کے خلیفہ ہیں اور اس کے جماعت احمدیہ ہے اب آپ بولیں گے مسید اجال ایک ہوتا ہے یہ تو تین دین ہو رہے ہیں یہ تینوں چاروں کی بشارت ہے کہ اتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایک باڈی بھی ہوگا اس کے ہیڈز بھی ہوں گے وہ ایک بیسٹ رہے گا پھر دوسرا وہ بیسٹ جانے گا دوسرا بیسٹ آئے گا دوسرے بیسٹ کے دو سینگ ہوں گے اور دو سینگ کا ذکر حجیس میں بھی آتا ہے شیطان کے دو سینگ نکلتے محمد صدر فرما رہے ہیں کہ مشرق سے نکلے گا اس میں اور ادھر رابیہ اور مزہر ایک خبیلے کی یہود خبیلے کے لوگ رہتے تھے اور مرزا لفظ نکلا ہے مزہر سے بہت لوگوں کو نہیں معلوم مرزا مطلب نوبل کہتے ہیں وہ لوگ پرشین لفظ لیکن حقیقت میں مزہر خبیلے والوں کو مرزا ہی کہتے ہیں بات سمجھے ان میں بہت سے مسلمان بھی ہو چکے ہیں بہت سے کافر تو یہ اکثر یہ خوم جو ہے نبیوں کی نبی کی دشمن بہی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مرزا اخلاع میں خادین اور جماعت احمدیہ ہے کیا تو پہلے میرا انٹردکشن کہ میں کون ہوں میرا کیا خیق بولنے کا تو میں کیا اپنی طرف سے کوئی غصے میں آکے بول رہا ہوں نہیں میں اپنی طرف سے غصے میں آکے ناراض ہو کے نہیں بول رہا ہوں اس کو رہی یہ تو محمد مصرؑ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی تھی اور اس سے پہلے سارے نبیوں کی پیشنگ ہوئی تھی کہ مسیح دجاج جھوٹا مسیح آئے گا تو وہ آیا ہے تو وہ میں بین کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ کو میں میں کون ہوں بلا لہٰذا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اس کی نبوت کی تذدہ کرنے والا بھی کافہ ٹھیک ہے تو میرا قلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی شریعت میں چینجز کرنے نہیں آیا میں کوئی اسلام کی خلاف نہیں میں کوئی مذہب کی خلاف نہیں میں سوکوئی کرنے کے لئے آیا ہوں اور حق تعالیٰ پیلانے کے لئے آیا ہوں اور تذدیخ نبیوں کی تذدیخ کرنے کے لئے آیا ہوں اور آیا ہوں مطلب تذجیخ مطلب جو سیلس لکھے ہوئے حدیثوں میں جو سیلس لکھے ہوئے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں کول ڈیسٹیمنٹ میں بائبل میں وہ سیلس میرے لائف پہ ہوں گے اسی سے تذجیخ ہو جاتی ہے جو کمیماللہ ہے بلکوی ایسا جیسا فلم بنانے سے پہلے سکرپتے یار ہوتا ہے سکرن پلے لکھا جاتا ہے پھر ہی لو کا سیلیکشن ہوتا ہے کوکو آرٹس ملکے بلن ملکے پورائے فلم کو پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ فلم ہی دور ہے اس کے اندر مہدی علیہ السلام کا موجودہ اللہ تعالی رکھے جو فلم ہی اداکار ہوتے ہیں وہ بھی مہدی ہیں مہدی مطلب ہدایت پا رہا ہے دائریکشن میں اور ہارڈی مطلب ہدایت پا رہا ہے ہارڈی مطلب ڈیریکٹر تو لوگ ہدایتر کام کرتے ہیں سیل کے مطلب تو اللہ تعالی نے بھی پھلی بکس کو سیلس بنا دیا اور اس کا موجودہ اکٹر یعنی مہدی اور وہ میرا حادی تو اس میں ویلن بھی ہونا چاہیے چھوٹے موٹے ویلن بھی ہوتے ہیں لیکن ایک سب سے بڑا ویلن ہوتا ہے تو اس اللہ کے مشن کا ویلن ہے مسید جال اور اس اللہ کے مشن کا ہیرو ہے عیسیٰ مسید مہدی علیہ السلام اور اس کے ساتھ ہی ہیں آپ کو معلوم ہے کبھی بلوام جا کے دیکھتے تو اس میں اکیل ایک آرٹس نہیں ہوتا کئی آرٹس ملکے ایک پروجیکٹ کو انجام دیتے ہیں اور اس کے ادھر ایک میسیج بتائے سمجھے نا وہی کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے لیکن بولی پوچھ کے ذری کہ دنیا میری لیلوکیشن ہے اور میں اس کا اکٹر اللہ کا یعنی مہدی گائیڈڈ ون اور وہ حادی اور سب میرے ساتھ ہی لوگسیس کے مطابق کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے لہٰذا عیسیٰ مسید مہدی علیہ السلام کیوں آئے ہیں اس کے وجوہات ہیں یہ اللہ کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ اپنی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اپنی سچائی ظاہر کرنے کے لیے کیا کروا شیطان کو بھی حیبل کے لازم ثابت کر رہا ہے اور پھر اللہ بھی حیبل کے لازم ثابت کر رہا ہے تو اللہ کا نمائندہ کون؟ عیسیٰ مسید مہدی علیہ السلام پھر شیطان کا نمائندہ کون؟ مسید جال قرآن پاک گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے جو رسول کے دشمن ہوتے ہیں خاص طور سے اس کے لیے لفظ حرام زیادہ استعمال ہوا ہے تو شیطان اپنا ربی زیادہ سے زیادہ کیسا پیش کرے گا؟ مسیحہ کیسا پیش کرے گا؟ حرام زیادہ پیش کرے گا آخر ٹاپ کوالٹی جانا چاہیے نا بھی شیطان کی بھی حرام زیادہ ہونا چاہیے اس کا اللہ کے رسول جو ہے خوبصورت ہوتے ہیں خوبصیرت ہوتے ہیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے خوش ہوتے لوگ بچے دیکھے خوش ہوتے ہیں لیکن مسید جال کو دیکھے تو درنا چاہیے نا لوگ ہر چیز میں اس کی قرآہیت ہونا چاہیے نا آخر وہ شیطان کا نبی ہے شیطان کا مسیح ہے مسید جال تو کوالٹی میں تو نمبران ہونا ہے شیطانی کوالٹی میں سمجھنا اللہ کا رسول جو حکمت والا ہوتا ہے خلمند ہوتا ہے سوچ وچا سے کام کرتا ہے طریقے سے رہتا ہے لیکن شیطان کا مسیح قصہ ہونا چاہیے بیماریوں پھر ہونا چاہیے بھلکڑ ہونا چاہیے آدھا فاغل ہونا چاہیے آخر شیطان کا مسیح ہے بھئی شیطان کا نبی ہے ٹھیک ہے پسندیدہ جگہ موت دینے سے مراد شیطان کی پسندیدہ جگہ موت ہے وہ جگہ ہے شیطان کی پسندیدہ جگہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ مسیح دجال کو اللہ تعالیٰ معبوس فرمائے کس کو مسیح دجال کو یعنی جھوٹے مسیح کو یہ بھی اللہ کی مرضی شیطان بھی ہے تو کس کی مرضی سے ہے اللہ کی مرضی سے کیوں ہے آزمائش کس کی مومنوں کی کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان کو ویلن کا چانس ملا ابلیس کو موت نہیں ہے خیامت تک معلوم ہے آپ کو اللہ سے انہیں وہ لے لیا اس ابلیس کو ہندویزم میں شکرہ چاریہ اُڑتے ہیں اس کا نام ابلیس ہے یعنی برے لوگوں کا گروہ کون شکرہ چاریہ ہمیشہ ہمیں کیا سکھا تھا پہلے گھمن کرنا سکھا تھا کیا سکھا تھا گھمن کی طرح سے نکالا گیا تھا جندس سے تو کیا سکھا تھا گھمن کرنا سکھا تھا پھر برائی کرنا سکھا تھا پھر برائی شکھمن کو سمالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو برے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا ہی کرتے ہیں اس کامل کو دنیا میں دی دیا جائے گا تو لوگ کیا سکھاتا دوسری بات پاپ پونے پاپ بھی پاپ کو روکسات میں پونے بھی کرتے جاؤں کیونکہ تم کو اچھا ہی ملتے جائیں تو کئی لوگ داانگی سب کرتے داانگ کرتے لوگ کھانا کھلاتے سب کرتے لیکن برے کامہ کرتے شراب کے کاروبار کرتے بدکیداری کے کاروبار کرتے لیکن پیسہ بود باٹتے کرتے تو پھر ان کا میں تو نام ہونا ہوں دنیا تو یہ لوگ سب برے لوگ ہیں اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسا ڈراما رچا جائے ایسا معاملہ رچا جائے کہ وہاں پر ہتیاروں کی جنگ کو بند کر دیا جائے اور سچ اور جھوٹ کی لڑائی اور ایسی لڑائی جو ساری دنیا دیکھیں امن شانتی کے ساتھ اور پھر اللہ وہ اکبر بول اٹھے ساتھ کہ بے شک اللہ ہے اور بے شک اللہ نے شیطان کو مردود خرار دیا ہے جنرل سے نکارا شیطان بھی ہے اس کا سبوک یہ ہے کہ شیطان کا نبی مسیح دجال اس دنیا میں ظاہر ہوئی اور مسیح دجال جھوٹا مسیح بہتے ہیں اسی جھوٹے مسیح کا ذکر پارسیو کی کتاب میں بھی موجود ہے اس کو ایک لڑکی کی شکل میں بتایا گیا اس کا نام ہے انگرامینیو پہلے انگرامینیو آئے گا پھر اہورا مازہ سے اشانت آ کر اس کا خاتمہ کرے گا اور دونوں ہی جو ہے یہ خود ہی ہوں گے دونوں ہی بھائی ہوں گے دکھا رہا بات سمجھا آگئے تو مسیح دجال کو لگلہ خور میں کیا کہا جاتا ہے انٹیکرائسٹ مسیح دجال ویر بسند لنگائیت خور میں ویر بسند بھی بولتے ہو اور انگرامینیو انٹیکرائسٹ مسیح دجال اور سائیکلو بھی کہا جاتا ہے اس کو گریس میں وہاں پر ایک آنکو اور بندہ پتا ہے حکمت کی آن سے چلا دونوں سمجھیں گے سائیکلو بھی کہا گیا ہے مسیح دجال انگرامینیو سائیکلو انٹیکرائسٹ جھوٹا مسیح سنیں شیطان کا بیٹا کہا گیا الگ الگ طریقے سے اسے کہا گیا ہے اور سارے نبیوں نے اس کے بارے میں کہا کہ تاقید کی کہ ہم اپنی اپنی امت کو اور ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو درائیا اور کچھ ایسے باتیں بتائیں جو پہلے نبیوں نے نہیں بتائیا ایسا جیسے اس کی آنکھ پھولا ہوا انگور جیسے ہرا گلاس جیسے پتا چلا کہ آنکھوں پہنک پہن کے آگا مسیح دجال ابھی بات سمجھے رہے ہیں ایک آنکھ چمکتی و نظر آئی دوسری آنکھ چمکتی و نظر آئی جب آپ کی سوڑش کی روشنی آنکھ پڑھتی تو کیسا چمکتی لائن مانتے پبلک اب اس کو کجیب اجیب چیزیں سمجھ گئی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ایک آنکھ والا دوانا اس کو کانا دجال سمجھتا ہے اگر کوئی ایسا دیکھ لیں گا تو کوئی امان لیں گا کہ اس کے اوپر امامات کو بھی خرانے کریں گے کوئی اس کو لیکن آج مسیح دجال کے بارے میں لوگ بچارے جب بھی کوئی پریسیڈنٹ آج مسیح دجال بول دیتے ٹیلی ویژن کو مسیح دجال بول دیتے آپ گواہی بھی دیتے جہو دو کان ہے دو ہاتھ ہے سوری سوری ارکی باتوں میں بات کرنے والے لوگ ٹیلی ویژن کو کانا دجال بول دیتے ریڈیو کو کانا دجال بول دیتے یعنی مسیح دجال کوئی جو ہے ایروپلین کو کانا دجال بول دیتے کوئی ایسائی حضرات کو کانا دجال بول دیتے مسیح دجال بول دیتے مسیح دجال بول دیتے مجھے حقیقت میں خود عیسائیوں کو مسیح دجال کا انتظار ہے اور دشمن ہے اس کے وہ خود یہودی مسیح دجال کے دشمن ہیں اور خود ہندو مسیح دجال کے دشمن ہیں اسے راون بھی کہا گیا ہے جلندر بھی کہا گیا ہے ہندویزم میں ہندویزم تو کیا ہے کوئی کتابوں کوئی کھچڑی ہے کدھر سے کھدھر ملا لو سب چیزوں میں مل جائے گی لیکن آنکھیں میں صحیح فٹ کر کے بتاؤ ایک ہی شخص کو راون بھی کہا گیا مسیح دجال بھی کہا گیا جلندر بھی کہا گیا یعنی مسیح دجال کو ہی جلندر بھی کہا گیا دبلیگر شیوہ تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں خاص طور سے سنوں میں آپ کو کیا سنانے جا رہا ہوں مرزا غلام احمد خادیہ جماعت احمد یا ہائی کیا بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کیا کہا میں کون ہوں عیسیٰ مسیح مہجی علیہ السلام ہوں جو آگیا ہوں اور میرا سارے فندن کے ساتھ اور میں نبی نہیں ہوں میرا احمان اللہ پر ٹھیک ہے بات سمجھے تو مرزا غلام احمد خادیہ نہیں کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں مسکون ہے وہ کوئی عام دجال نہیں ہے کوئی عام قضاب نہیں ہے ساری امت یہ مانتی ہے کہ وہ فتنہ عظیم ہے آدم علیہ السلام سے لیکن اب تک ایسا فتنہ نہیں برپا ہوا یہ امت کا متفق فیصلہ ہے تو پھر یہی تو حدیث میں آیا کہ بدترین فتنہ ہوگا فتنہ ہی مانے امتحان کے مسید اجال کا فتنہ امتحان کڑک ہوگا جو بھی اس کے پاس جائے گا اس کو مومین سمجھے گا اور اپنے آپ کو مومین سمجھ کے اس کے پاس امان لالے گا لہٰذا مومن اسی طرح کی دے کہ تم اس کے پاس مجھ جاؤ تم پناہ لو ضرورت پڑی دو تم جا کے غار میں شک جاؤ سوئے گھر کی ابتدائی آیتیں پڑھ لو تو مسید اجال کے فتنے سے بچ جاؤ گا اور آخر کی آیتیں دونوں میں کیا ذکر ہے اللہ کی پناہ لو اور جیسے لوگ جا کے غار میں شک گئے تھے تم بھی شک جانا لیکن امان لیکن نہیں آنا اس کے بات سمجھا گی یہ امپر حکمت ہے اللہ حبق پڑتو مرزا غلام حمد خادیانی کی پیدا عشقہ ذکر بھی موجود ہے خرب خیامت پیدا ہوگا امت میں آئے گا یہ بھی لفظ موجود ہے کیا لوگ سے موجود ہے امت میں آئے گا اس کے سر پر کافہ رہا لکھا ہوگا مکہ مدینہ نہیں جائے گا اور جب وہ جانے کے لئے نکلے گا تو لوگ راستے میں تلوار لے کے بیٹھے ہوں گے پریشتے اور اسے روک لے گے اور وہ نبول کا دعویٰ کرے گا کون کرے گا مسید اجال اور وہ رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا رب کے معنی بادشاہ کے بھی ہوتے ہیں پالنہار کے ہوتے ہیں ماں باپ کو بھی قرآن نے رب کہا ہے باپ کو بھی باپ کو بھی قرآن نے رب کہا ہے بادشاہ کو بھی رب کہا ہے سورہ یوسف میں دیکھو سورہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ماں باپ رب ہیں ٹھیک ہے تو رب کے معنی بادشاہ کے بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ آنفر میں اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دے گا کون مسیح دجال ٹھیک ہے وہ ایک ایسی زمین پر سے گزرے گا جو خزانے اگلے گی وہ اگلی ربوہ پاکستان چنہ اپنے گرہ میں جو جگہ ہے بنجر زمین وہیں سے لوگ بہت ترخیق ہے تو میں اب آپ کو اس تو ڈیٹل بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتا دوں مرزا غلامت خوابیہ نہیں جماعت احمدیہ ہے ہائی کیا یہ کوئی عام دجال یا قذاب نہیں ہے یہ ہے مسیح دجال تو اس کی میں آپ کو کہانی سناتا ہوں مرزا غلامت خوابیہ نہیں 1835 میں پیدا ہوا 13 فیبروری کو کونسی فیبروری کو ٹھیک ہے پیدا ہوا ایک بہن کے ساتھ بہن کا انتخال ہو گیا اس کا نام کہا جاتا ہے جنت بی بھی ہے اور اس کی والدہ کا نام شیراخ بی بھی اور اس کے والد کا نام مرتوزہ وہ بچوں میں گھر میں بڑا نہیں چھوٹا تھا انتخال ہو گیا جب وہ دس بارہ سال کا ہوا تیرہ سال کا ہوا تو مولی صاحب آگے پڑھانے آتے تھے اس کو کوئی اس نے اس کے کام میں لگا دیا کہ وہ بچے میں صفات ہے نبی بننے اب دماغ خراب ہوتا ہو آہستہ آہستہ پڑھا پھر وہ سیارکورٹ میں جا کے نوپری کرا 15 روپے کی اپنے بابا کی تنخواہ لے کے کھا گیا کہا جاتا ہے اللہ ہو علا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ ترخی کرا جب وہ 45 سال کا 45 سال کا ہوا تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے چندے حصول کرنا کیا اور کئی لوگوں کو مرید بنایا اپنے پاس اور تقریباً چاریس پچاس لوگ اس کے مرید ہو چکے تھے اب مرید ہونے کے بعد مرید ایسا ہوتا ہے مرید کو کہا جائے میں خدا ہوں گرے تو خدا بھی مان لیتا ہے اس کو مرید اتنا ہوجاتا ہے جاہل مرید خاص طور سے جو خود کچھ نہیں کرنا چاہتا وہ کیا ہو جاتا ہے اپنے مرشد کے خلاف اپنے مرشد کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتا ہے وہ جو بھلا خبر کر لیتا ہے تو مرید ایسا کیا آترا پہلے بیس بنایا پھر اس کے بعد بلا کہ میرے کو اتنی بڑی آبھگت ہو رہی ہے چاریس پچاس لوگ مان گئے بیعت کر گئے تو ایٹین ایٹی نائن پیدایش اس کی ہوئی تھی ایٹین تھرٹی فائی ایڈی اور ایٹین ایٹی نائن میں اس نے مجدد ہونے کا اور مہدی اس نے پہلے مجدد ہونے کا ایٹین ایٹی نائن میں اس نے بیعت دی اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر ایک سال بعد نائنٹی نائنٹی وہ نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ڈیٹس خالے پر آگے پچھے میں کیونکہ بولنے میں شارٹ بول رہا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے ایٹین نائنٹی ور میں اس نے مسیح مہود یعنی مہود مطلب اس کا وعدہ کیا گیا مہدی مہود ہونے کا دعویٰ کر دیا دعویٰ کیا تو آلڈی لوگ مانے ہوئے تھے تو اس کا تو بیس پہلے سے بنا ہوا اب بات آگے نکل پڑی پھر اس نے ایک بہنشی مخورہ بنوایا کہ جہاں پر وہ تطفیر ہوں گی سب کے سب جنتی ہوں گے اور ایسے یہ خبرستان بنا کے چھوڑ دیا اگر آپ آج خادیان پنجاب میں جاتے ہیں تو انڈیا میں یہ جگہ ہے جہاں پر وہ آیا تو وہاں پر آپ کے ایک ایسا خبرستان ملے گا خادیانیوں کا جو ایسے پڑھا ہوا ہے جس کو لوگ وہاں کے خود سکھ لوگ کیا کہتے ہیں اس کا دورزخ کہتے ہیں اور اس کو جنت کہتے ہیں اب کس کس کے امور روکیں گے آپ تو میں آپ کو بتا دوں یہ خادیان جگہ ہے پنجاب میں انڈیا میں ٹھیک ہے گرداسپور زلے میں بیسٹک گرداسپور میں اس کا نام ہے اصل میں اسلامپور خازی جگہ کا نام تھا اسلامپور خازی چھٹکے دینی کی عادت ہے خازی کو قادی کر دی قادی کو قادیان کر دیا گیا ٹھیک ہے تو مرزا غلام احمد خادیانی وہاں پر جرمہ اور وہ تھا محل لوگوں میں سے جو محل جو آئے تھے آپ کے ایران سے عراق سے جو آئے تھے اس علاقے سے ان کے لوگوں میں سے تھا یہ اور یہ بڑا ہوا اور پھر نبوت کا دعویٰ کیا پھر بعد میں اس نے انیس سو ایک میں نبوت کا بھی دعویٰ کیا پھر بعد میں اس کے بعد اللہ نے کبھی دعویٰ کیا اللہ نے کہا دعویٰ نہیں کرا کرا کیا اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ اللہ ہو گیا ہے تو اس سے مراد ہدایت پا گیا کے لیے لفظ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ ہاتھ پہل بن جا اللہ تو سب کچھ ہمارا بن جا بتا رہے ہیں اس کو تو ہدایت مانگ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ اس کی تابع نہیں بولا کہ دیکھو میں ہدایت پا لیا لیکن وہ ہدایت نہیں پایا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ وہ اللہ نے کبھی دعویٰ کر دیا اور پھر اس کے بعد مباہلہ ہوا مباہلہ مطلب دو لوگ آکے اللہ کی لانت کو پکار دیں جو چھوٹے پہ لانت آجاتی ہے تو ملزا غلام عمد فادینی نے سنا اللہ عمرسری اور دوسرے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحمت پہ کہ وہ لوگوں نے اسے مباہلہ کیا ہسٹری میں آتا ہے دو لوگوں کا ذکر اور وہ دو سال کا چیلنج تھا ہے دونوں میں سے کوئی ختم ہو جاتا دو تین سال کے اندر اسی کی زندگی میں تو سنا اللہ عمرسری اور دوسرے ہزار جو ہے چالیس سال تک زندہ رہے اور یہ جو ہے جس طریقہ سے کہا تھا کہ اگر وہ مسید اجال ہے جھوٹا ہے کازیب ہے تو وہ اللہ کی حضابی موت مرے تو وہ ایسے حضابی موت میں وہ حیزے سے حیزے سے بولو یا باترومی گر کے مرہ بولو سب کچھ وہ آخری میں باترومی گر کے مر گیا اور اس زمانے کے باتروم ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے کموٹ ہے جیسے دوشٹن اسٹائلہ جیسے انڈین اسٹائلہ سے نہیں ہوتے تھے وہ زمانے کے باتروم میں باخیدہ بندی لے کر وہ آتا تھا گاڑی لے کر کون گندگی اٹھا کے لیے پی جانے والا جب تک یہ گندگی پڑھے رہتی تھی باتروم میں اسی لئے پہلے کے زمانے باتروم بہترون بنا دیتا تو یہ اس باتروم میں گر کے مرا ہے کون مرزا خودانی متخادی اور کیسے مرا ہے اس کے جسم سے اپسائی گندگی بوہا رہی تھی اتنی گندگی بوہا رہی تھی آپ دیکھیں جو گندگی میں جو صبح سے یعنی اس کے اتنے ہوئے صبح دزوجہ کے وقت میں لاور میں اس کا انتقال ہوا اور اس کو پھر وہاں سے لے کر کہاں پر آئے خادیان پنجاب کو لے کر آئے تو ٹرین سے لہا پرتا تھا اس رمانے میں تو ٹرین سے اس کو لے کر آئے تو جانوروں کے ساتھ لے کر آئے کس کے ساتھ کیونکہ کسی نے نیوز پہنچا دی ریلوے ماسٹرز کے پاس کہ یہ جو ہے حیضہ سے مر چکا حیضہ بہت بوئی بیماری مان جاتی اس کا راج نہیں تھا جو تو اس کو جانوروں کے ساتھ مالگاڑے کے لیپی میں لے کر آئے لے کر آئے اور سارے مسلمان تو پہلے سے خلاف تھے اس نے تقریباً پچاس ساٹھ پیش ہوئیاں کیونکہ پوری جھوٹے نکلے اور جب بھی جھوٹ کی کر دی تو وہ دوسری الفاظوں کو لاکیوں سے جھوٹ کو جھوٹ پہ دوسری جھوٹ سے لپیٹ کے رکھ دیتا تھا سج منہ کے پیش کر دیتا ٹھیک ہے اس نے مہدی علیہ السلام مسیح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ تو کیا اس نے حق کو سچائی کو تشت تو کیا مہدی علیہ السلام کی لیکن اس میں فٹ نہیں ہوا نہ اس کے مہباب کا نام فٹ ہوا نہ اس کے نام میں محمد تھا نہ اس نے چالیس سال میں اس کا ظہور ہوا تو عام مسلمان یہ دیکھے کہ جماعت بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں لیکن وہ حدیثوں میں جو نشان آئے ہیں اس کے فٹ نہیں ہیں اور واہیات باتیں اینسے کرنے لگا کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے اس سے پوچھا گیا کہ آپ عیسیٰ ابنی مریم کیسے بن گئے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بیوی بنایا نوز بیوی تھا پھر اسی کو بیٹا بنا دیا اور اسی میں سے وہ پیدا ہو ایسے ناپا گھنگ دے الفاظ استعمال کوئی اللہ کا نبی تو نہیں کر سکتا اور اللہ کا نبی تو آنے ہی نہیں خیامت تک ہے نا یہ تو شیطان ہی نبی ہو سکتا ہے اور یہ اللہ کا امجحان تھا امد تھا اور وہ نیم پاگل تھا اور نیم پاگل پہ شریعت لگو نہیں ہے نیم پاگل کیسا دستخان پہ بیٹھتا بھلکن مالا خلیہ کا مریض کالنجن ہسر یا اخر کئی اس کو بیمانیاں تھی کھڑے کھڑے گی جاتا تھا ملیگی کی بیماری تھی تو بیماریوں کی فیکٹری تھا وہ دے لوگ جاتا کیا بیماریوں کی دکان کام بہت کالا تھا تیرچہ دیکھتا تھا ایسی یوں گر کانا بھولنے کو شرم آئی اس کے بیٹر کو کیا بھلا تیرچہ دیکھتا تھا سیدھر تو مہدی میں اس نے پورا اس کا کیلیکٹر بیان کیا اور آخری میں ناپا کی تو اس کو ایک وہی ہوئی تھی جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے کتابوں میں ڈھونڈے تو پتا چلے گا کہ اے مسیح میں تیرے کو جو ہے اپنی پسندیدہ جگہ موت دوں گا پسندیدہ جگہ کون سی نگلی باتروم ٹھیک ہے آپ بولیں گے نہیں باتروم میں نہیں مرحب خادین لوگ بہتے ہیں نہیں نہیں وہ تھکن سے راہ بھر کام کرنے کے ویجے سے ان کو جو ہے اموشن سے لگے تھے وہ پرابلم ہو گیا تھا اگر باتروم میں گل کے لیے ان کا انتخاب تو تخت پر ہوا ٹھیک ہے بھائی تخت پر باتروم بنا دیا شیطان کیا کیا بات سمجھے اب دوسری بات اور اگر ہے تخت کے بازو اس نے باتروم کر دیا تخت کے بازو اس نے اپنی گندگی نکال دی جسم سے خود لکھا ہے تو باتروم وہی بن گیا جہاں وہ تھا وہی باتروم بنا دیا بات سمجھے باتروم کیا ہے جگہ پردے میں ہٹ کے اپنی ناپاپی ضرورت کرنے کی جگہ ہے اور وہ جگہ جو ہے اس نے اپنے روم میں ہی بنا دیا اس کے بیٹھ کے پاس بنا دی سوئے بیٹھ کے پاس بنا دی کپڑوں میں بنا دی بستر میں بنا دی آخر میں اپنے جسم کو بنا دی گندے گندی گندی کھڑا ناپاکی تھا ناپاک تھا شیطانی نبی تھا تو آخر عزت سے تو جنازہ نکلنی چاہیے اس کا مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیانی جماعت احمدیہ کا جو بہانی ہے اس کا نام میں بھی مشرق کا لفظ ہے دیکھو اس نے کہا میں احمد ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کا نام میں تو غلام احمد تھا احمد کا غلام تو کوئی بھی اللہ کا رسول آتا ہے تو دیرک اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ دوسرے نبی کا بھی غلام نہیں ہوتا اس کے نام میں محمد نہیں ہے تو کہا لوگ بھولے کہ بھئی آنے والے تو محمد جی ہوں گے تو کہا کہ دیکھو میں احمد محمد یہ میں نہیں آئے گیا اس لیے محمد جی ہوا کیا نہیں ہوا تو لفظوں کو پھرتا تھا اب لوگ پوچھے اس سے جب وہ دعویٰ کرا مسیح ہونے کا تو بولے کہ سفید منارہ کے پاس مسیح آنے والے ہیں نازل ہوں گے اور وہ عوضید اقصاب اور مدمش کے مشریخ علاقے میں ڈوائس کس کے مشریخ علاقے میں وہ علاقہ کونس ہے تو اس نے بتا دیا خادیاں علاقہ تو فٹ نکلا سفید منارہ بھی بنایا اس نے لیکن کلر بھی وائٹ نہیں ہوا تھا مرگے